آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ USA کا پانچ سال کا ملٹیپل انٹری ویزٹ ویزا کس طرح لیا جا سکتا ہے اور ایک ایسی اپورچنیٹی جو ہسٹری میں کبھی نہیں آئی USA کا ویزٹ ویزا لینے کی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرے جا رہا ہوں کس طرح آپ اپورچنیٹی سے فائدہ اٹھا کر اپنا USA کا پانچ سال کا ملٹیپل انٹری ویزٹ ویزا آپ لے سکتے ہیں وہ بھی صرف 185 ڈالرز میں اور آپ کو کسی کنسلٹن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بڑا ہی سمپل پروسس ہے اور آج آپ کے ساتھ میں اس اپورچنیٹی کے بارے میں ڈسکس کروں گا کہ وہ کون سی اپورچنیٹی ہے جس کے درہو آپ USA کا پانچ سال کا ملٹیپل انٹری ویزا آپ لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اور اس کے کچھ میسجز USA کے اندر بھی ہوں گے جس میں سے جو کچھ سیریز ہیں نیو یورک ہے ڈائلس ہے اور فلوریڈا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ویزر ویزا آپ لائے کریں گے کہ میں نے میچ دیکھنے جانا ہے USA کے اندر جو پاکستان کے میچز ہوں گے آپ ان کو اپنا اوبجیکٹیب بنائیں گے کہ میں نے اس شہر میں جانا ہے اور پاکستان کے میچ دیکھنے جانا ہے تو اس سے پہلے آپ اپنی جو پروفائل ہے وہ کس طرح سٹرونگ کر سکتے ہیں سٹیل آپ کو اپنی پروفائل تو سٹرونگ کرنی پڑے گی USA کی ویزر ویزا کے لئے تو اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ٹی ٹولٹی ورلڈ کپ تقریباً دوزار چوبیس جون میں شروع ہوگا تو اس سے پہلے آپ اپنی کچھ ٹریول اسٹری بنا سکتے ہیں یا آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے آپ کی جو پروفائل ہے وہ سٹرونگ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا USA کا ویزر ویزا اپلائے کرنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ گروپ کے اندر اپلائے کریں دوستوں کے ساتھ اپلائے کریں یا اگر آپ کی ٹیول ہسٹری نہیں ہے تو آپ ایسے دوستوں کے ساتھ اپلائے کریں جن کی ٹیول ہسٹری ہے تو آئی بلیو کہ اس کے تھوڑا آپ کے جو چانسز ہے ویزا لینے کے وہ زیادہ ہو جائیں گے ایوہن آپ فیملی کے ساتھ بھی اپلائے کر سکتے ہیں بَدْ آئی وُڈ ریکممینڈ کہ آپ فرینکس کے ساتھ اپلائے کریں کیونکہ فیملی کے ساتھ جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کی جو انٹینشنز ہیں اس کے اندر تھوڑا سا شیک بھڑ جاتا ہے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے USA کے ویزا ہے جو ویزٹ ویزا کے لیے وہ ہوتی ہے اس کا انٹرویو اس کے انٹرویو کو کس طرح ہینڈل کیا جائے کس طرح کے کوئیسٹنز آتے ہیں اور آپ نے جو اپنے کوئیسٹنز ہیں ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے آپ کو بتایا کہ انہوں نے سیم قویسٹنز پوچھ رہے ہیں جو وہ سانلوں سے میں گوں گا کہ صدیوں سے لوگوں سے پوچھتے آ رہے ہیں وہ سیم قویسٹنز آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے USA کیا لینے جانا ہے کیا آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے وہاں پر آپ یہاں کیا کرتے ہیں اور آپ کو اپنی انٹینشنز شو کرنی ہے کہ آپ نے واپس آئینا تو سیم قویسٹن ہے جو سب سے پوچھتے آ رہے ہیں اور کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ان کو جو ان قویسٹنز ہیں ان کی آنسرز کو برٹا مار لیتے ہیں تو میں نے ایک سیپرٹ ویڈیو بنائی ہوئی اس کے اندر میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے جو انٹریویوز کے جو قویسٹنز اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور USA کا جو ویزے ویزے کے انٹریویو ہے اس کے اندر کونسی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ویزا آفیسر آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہے وہ کیوں آپ کو ریفیوز کر دیتا ہے کہ جو ٹائز آپ کی ویک ہے تو کس طرح آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں نے واپس آنا ہے تو میں نے تمام چیزیں ایک ایک الہیدہ ویڈیو کے اندر میں نے آوریڈی منچن کی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو ادھر سکرین شورٹ میں دکھا دوں گا تو آپ یوٹیوب پہ جائیں اور آپ کو وہ ویڈیوز بھی نظر آجیں گے اور اس کے اندر میں نے کمپلیٹلی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ آپ نے جو اپنا ویڈیوز انٹرویو ہے اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے تو نیکس جو چیز آتی ہوا ہے آپ کے ڈاکومنٹس یہ جو سیچویشن ہے ٹی ٹوانٹی ورڈ کب کی اس کے اندر کتنی دارہ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے اور میری جو پرسنلی جو ویڈیو آفیسر ہے اس کے ساتھ میں نے ایک انٹرویو مطلب افیشل نہیں تھا اونفیشل تھا وہ جو آفیسر تھا وہ یو ایس کے جو ویڈیوز کے لیے انٹرویو لیتا تھا لوگوں کے تو میں نے اس کو پی کیا تھا مجھے بھی یادہ تقریبا میں نے ساڑھے چار سو ڈالر اس کو آدھے گھنٹے کا پی کیا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ میٹنگ کی تھی کہ کچھ چیز اپورٹنٹ ہوتی ہیں یو ایسے ویڈیوزٹ ویڈیوز یا یو ایسے سٹوڈنٹ ویڈیوز کے لیے تو بلیب کرتا ہوں کہ ڈاکومنٹس اتنی زیادہ ضروری نہیں ہوتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈاکومنٹس ہیں وہ فرکیٹ کیے جا سکتے ہیں وہ دو نمبر بنائیں جا سکتے ہیں آپ کی سٹیٹمنٹ بھی دو نمبر ہو سکتی ہیں آپ کروڑوں کی سٹیٹمنٹ لے جنے آپ کی سٹیٹمنٹ بھی دو نمبر ہو سکتی ہیں یا آپ پیسے پکڑ لیے واجسے پکڑ لیے انہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو سکتا ہے سو جو most important چیز ہوتی ہے وہ آپ کے circumstances ہوتے ہیں آپ کی profile ہوتی ہے آپ کی life ہوتی ہے آپ کر کیا رہے ہیں آپ نے کہا کا travel کیا ہے basically یہ آپ کی all circumstances پر بینٹ کر رہا ہوتا ہے یہ صرف آپ کی bank statement نہیں ہوتی یہ آپ کے صرف documents نہیں ہوتے جب میں نے USA کا ویزا لیا تھا انہوں نے میرا ایک document بھی check نہیں کیا تھا تو یہ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ document strong ہونا بہت ضروری ہے they know کہ پاکستان کے اندر دو نمبر بن سکتے ہیں تو آپ یہ جو آپ کے دماغ میں ہیں کہ documents strong ہونا بہت ضروری ہے statement strong ہونا بہت ضروری ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہیں آپ کا interview بہت زیادہ impact کرتا ہے آپ کے جو ویزا ریشو کی اوپر so be well prepared for the visa interview اور take your chance for this opportunity یہ تیٹورٹی ورڈ کا پار ہے اور میرا یہ معنی ہے کہ اس سے بہتر opportunities پہلے نہیں آئی ویزا لینے کے لیے so اپنی جو قسمت آپ ازمائیں اور انشاءاللہ اگر آپ کی قسمت میں وہاں تو آپ کو ضرورت ملے گا اور یہ جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں یہ personal میرا opinion ہے میرا experience ہے کچھ اور لوگوں کا experience یا opinion اور ہو سکتا ہے but everyone is welcome آپ اگری کر سکتے ہیں ڈیس اگری کر سکتے ہیں سی سے so that's all for now i hope اس ویڈیو سے آپ کو کافی مدد ملی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو جو بھی کوشش کر رہے ہیں اس ویزا کے لیے انشاءاللہ اس کو ضرور ملے گا اور مزید اگر آپ کو کسی ڈاکمرس کی ڈیٹیلز میں ویڈیو چاہیے یا انٹریویوز کی ڈیٹیلز میں ویڈیو چاہیے تو آپ وہ کمنٹ سیکشن کے اندر آپ mention کریں اگر کافی زیادہ مجھے لوگ اس چیز کے بارے میں بولیں گے تو انشاءاللہ میں لازمی اس چیز پر ویڈیو بناوں گا so till next ویڈیو اللہ حافظ